السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا خاتم النبی بندہ پروتگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خنیل خات پاری غوث عاظم زیر سایا حرولی سدید اکس حسن کمال محمد بارود زل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمائے جمال محمد حیدر بہار باب فصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زیوکار سامین مہدرم علماء اکرام مشاق عظام قرب و جوار دور طرح سے آنے والے اشاقام مصطفیٰ علیہ تحید و سنا آپ حضرات نے جس مشل کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عظم کی ہے اس کا صلح تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے حبشی زبان میں شیر پڑا اس کا تجمع حضرت حسان نے اس طرح فرمایا حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہں اڑ گیاں نا تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑے غلامانو پیش کیتا جائے گا بس تُسا ہی پیش ہو رہا ہے دنیا تے بھی اور بھی جلسے ہوں رہے جتے جناب کڑیاں نچا کے گھڑیں گوا کے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے اور پھر ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بقتم کیا گے گفتم کیا جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے پیڑاں ہور تے فکیاں ہور اب پوری دنیا میں لبیگ یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے اوہ دور دراز ممالک سے پاکستان کے اندر سے جل قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرانس ہوئی اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی میں کوئے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں منارے پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے بس یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں فیصلہ بات والے اتنا بڑا سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے یہ بات بالکل میرے میں تو آپ کے لیے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے اور میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی نہیں میں نے شورہ کا نام لے لیا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے میں نے کہا ہمارے ان کارکنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ستم گر ادھرا ہنا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں نہ سر جکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے دو دن اگر ہم کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ جلا کے جئے یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدہ وہ ناموس وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پریشان تو وہ جس نے گستاخِ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نساب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تو نے کرکٹ کی پڑی ہے نا اگر تو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سپر پاوریں گرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گوڑے ڈال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعید نے دریائے دجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں راہ دے دے دریائے دریائے دجلہ لمبا پہ گیا اور کہنا کہا محمد عربی دے غلاموں گزر جاؤ اس لیے تو میں بے رہا تھا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تُو مقدس استلاحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے قید عظم محمد علی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لیے تُو نے علامہ اکبال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لیے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روحوں سے پوچھنا تھا کہ سکھ ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاٹی جنہوں نے مسلمانوں کے کافلوں پر حملے کیے تجھے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرت ساں چلا جا پاکستان تو بنے ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا بھئی نا آنجنہی نارا لانا شروع ایس منار نو گوا پناڑو ہے انیسو چالی قید عظم محمد علی جنا سارے لوگا نو لے کے تھے کیوں آئے آجے ایسی منار پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے ہو لیٹیا مسمر پاکستان او دیکھو لو پوچھنا ہے دس ہو اقبال او یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھا نو راداریاں دے انوازتے ہویا کتار پر بارڈر کھول کے تے سکھان دے ویزے ختم کرن وزتے ہویا تے سکھان دے پاڑو تے بارڈر کھولن لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن تے پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کیڑی گنٹ دے ڈانس کیتن اور کشمیر ازاد کر آکھ ڈانس کر رہے ہو انہوں نے تاریخ اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا نا جہاد کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنکن ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنکن ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مولک کوئی لکھے گا کہ جن کی بیٹیاں اجڑی جا رہی تھیں اور وہ سری لنکن ٹیم کو بلانے والا تھا نا نا یہ سری لنکن ٹیم کے لیے نہیں بنا بنارہ ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے ان کے کان تو ویسے ہی بھٹ جائے اور ٹرپ بھی ایک بار اٹھے موڈی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد یعربی کے شیر آگئے غزنوی کے وارث آگئے نور الدین زنگی کے وارث آگئے سلاہ الدین ایوبی کے وارث آگئے ایسے کر کے نعرہ لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اس لیے برس رہی ہے زور لاؤ زور لاؤ زور لاؤ شروع زور لاؤ بنا بھی لا زور لا یا رسول اللہ مجھے پڑے رسول اللہ مجھے دینا رہے موسیقی 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 ہمارا ہی لگانا ہے ہمارا ہنا ہے موسیقی 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 آپ کی عظمتوں کو بے حق سلام جن لوگوں نے ہمارے ووٹ ظاہر نہیں کیے اور جن لوگوں نے ہمارے ووٹوں کو چھپایا اور چھپوایا جو پیچھے کھڑے تھے وہ میرا اعلان یہ سن لیں اب یہ گنڈا کر دی نہیں چلے گی بس بڑی گنڈا کر دی ہو گئی اور جو لوگ جیلوں میں گئے جنوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی اور ہمارے دو عالم شہید ہوئے دو بچے شہید ہوئے اس دوران اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیہ ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں نہیں ورفان آلہ کا ذکرہ کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے اور ہم ان کے لیے یہی میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں یا اللہ جنا کریک ڈاؤن دا آڈر کیتا جیڑے آڈران تے چل کے جینا ظلم کیتا انہوں نے دنیا آخرت ایج اوجہ پر بات کر کہ انہوں نے دیا نصر میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرنا لے تو کیوں جائی سزا دے دا اچھوکے بدعا کر رہنا دے خلاف جناہ آڈر کی تے یا اللہ انہوں نے بھی ذلیر کر جناہ آڈرہ تے عمل کرایا یا اللہ انہوں نے بھی برباد کر تے پاکستان نو تاثب قیامت سلامت رکھ تُسا کی سمجھ دیو کہ حضورت دین کوئی دبڑایا جنہ یار خرید نہ کیتا ہون ساڑے خلاف بک بک بے کے کرتے ہو جلسے تے آپنے یہ میٹ گنج تے آپنے جناہ پر ورامج اس لیڑے چاہی دے سینا لبیک یا رسول اللہ کوئل تے بندوی کوئی نہیں سنے سارے ساڑے علماء نہ انہوں کوئل وڈیاں گدیاں نہ کوئی وڈے مدرسے ساڑے کوئل تک کچھ بھی نہیں سی جنہوں نے بڑا دعوی سے اپنے پیو دادیاں تھے ساڑے پیو دادیاں بڑا کام کی تا وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ بتاؤ کہ جب نابوس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ ہے آج کس میں اسے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا بڑوں نے کیا ہے تم بتاؤ تم کون ہو تم تو تماشاں دیکھتے رہے تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا تم کیا سمجھ دیں ہمیں پتہ نہیں ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشایخ بھی ساری شورا سارے معاملین ہماری ادھر بچیاں خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے آفظ عدیل دیوالی صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لے کے آئے اور میں کہا میں نے لوگ کہا تو اپنے ناڑویں یہ کرانا ہے جو میں تیرے پتر ناڑویا انہوں نے کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں ہاں میرا بڑا پتر بھی شہید ہوں اے غازی ممتاز حسین قادری دے والد گرامی غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھیا ہے اچھا محمد علی اے اپنا پتر بھی ناڑ لے کے آئے پشتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا پتر بھی ناڑ لے کے پھر دیں جو باری آئی تا پتر بھی دے دیں گا ناڑو سے رسالت دے اے کوئی گلان کرنے آڑی ہے تُسی سارا کو جناب جناب یار ہون صاحبہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تُسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو ہون صاحبہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو اے میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جوڑا صاحبہ دے خلاف بک بک کر دا تو آنو اپنے علمتیں مارے اے ہو جیاں تاقیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تھے اسفل سافلین ہی چھٹ دے آنگے تو آڑا علم کتنے ہیں جنات رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلج ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلج ہر دل نو ویکھیا تے میرے صاحبہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپنی تو اصیاد دل والے ہو تُسی ساہبہ نو پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے اللہ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے اے صدیاں گزر گئی ہیں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے اللہ حضرت بریوی لکھیا حق بدست حیدر کررار لیکن امیر موویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانوں تشلیق کار فجار اور کوئی نہ نے کہا اللہ بھی ان تقریرہ ہی نہیں چل دیا تو اسی صحابہ دے خلاف میں آنکہ بڑھ بڑھ کر دیو آہا آہا سارے جلاو بے شروع سارے اس موبائل نواز جیتا ہے کام دا ساری زندگی جات جیتا ہے کام دا ویڑا آیا اوقات ہمان بودھ کے با یار بسر شد باقی حاصلی اور بے خردی بودھ نواز تو اوہی یہ جڑا جو حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیعت دی عظمت واسطے آج جناب لیٹ جلا دیتی یہی تو موبائل ہے اورہ سے موبائل ہے نوکی کرنا ہے دسو صدیان بعد بھی آج ساڑھے دن اوہی دمخواں میں جنا یار خرید نہ کی تا مولوی ہوندیاں پلے چالی لکھ مرید پنجاہ لکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو نہ موسی رسالت کا کام کس نے کرنا ہے بتاؤ نا آلہ عظم بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیلوں بنا اور کابہوں میں نا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خان کائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی اس میں نہ جائے کہ یہ بھی لپیک کے ساتھ ہے آلہ عظم بریلوی کہتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچھر کی ہے سنہ امام کا فتوہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل و لصول بندگی استاج بر کی ہے عشق محبت عشق محبت آخر دم تک نعر آئے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت عشق محبت و 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 عشق محبت جنا یار خریائے بڑھ دے روان بس گل مکان دی طرف آ رہا لیکن تو اڑی عظمتاً سلام کہ تساں نا اپنے مال دا خیال کیتا اور تساں آج دس ہے میری تقریب تساں سنیں کہ جڑا آدری لوان آوے اور نہ آوے تساں دس دتا مولانا کوئی جڑاں گلتے کرے نا آجی آجی اے تساں دس دتا اے جھوٹ مار دے رہے ساری جنگی عمام نہیں ساتھ دیتی پیسے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے سنائے گلہ کرنے والے آج یہ منظارہ دیکھ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے آہ کسے اور دکانداری جو جا کے جناب ہٹلا تو روٹیاں نہ کھاوے جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا مو تک ہو کیا اور جا بھی پرسس سگے بے ہنر کی ہے آلہ حضرت بریلوی کہیں دے حضور کتھے جائیے اور کدہ مو تکیے حضور اور کوئی سنگا ہے اے ہی تک در باہرے کتے نو پاکڑ دی جاج بھی نہ آوے تے روٹی رہ جا کے پاندے ہو آہ دل بابابو بے حجازی بستے امزید یہ حد پہ یک در گر پہ بستہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اُس بارو بردر گوشہِ دامانِ اُس تُسی قدی بھی نہ کہہ کر واسی غریبہ اقبال کہن دا جنہ کو عشقِ رسولِ خوشکی تی تری دی ہر محمد تُسی جے بچ موجود ہے جنہ یار خرید نہ کیتا ملوی ہوندیاں پلے اتھے اتھے دویں جہانی پیڑے انہانو کھلے تے جنہ یار خرید جا کیتا اے سارے اے تُسی سارے اے جتنے سٹیج دے بیٹھے نے سارے جیڑے گرہ میں سن رہے ہو بھی سارے اے مسلمانہ دیاں بچیاں جیڑیاں سن رہے سارے تے جنہ یار خرید جا کیتا ملوی ہوندیاں پلے اُن کوئی سڑے جی اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اینج ہو گیا اینج ہو گیا میکا پتر گل وچ اینج جنہ یار اے دیکھو نا پرندے اس ویڑے دے اڑ رہے ہیں اے صرف تو آڑے ہوتے ہیں جناب ہیں اے پتہ نہیں انہوں کنے بھیجیا میں کیسی نہ دادا صاحب میں ازبانی کرنی تے گنج بخشے فیضِ عالم اینج آبے بھائی بابی ریے نکامن میرے شیر بھی نپڑے ایڈا وڈا بہنا دے جلسہ کرایا تے میرا تذکرہ بھی نکیتا سنو جی بابا جی گنج بخشے فیضِ عالم اے تینواری شیر پڑھو تے پہلے نہ دوسرا تیز پھر آخری ہور تیز گنج بخشے فیضِ عالم نظرِ جولے خواہ ماکسانہ کیے خاملہ غرام کے لارہ گنج بخشے فیضِ عالم نظرِ جولے خواہ ماکسانہ کیے خامل جولے خواہ سوہ یارہ گھنٹے ہو گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ایک میں کہا پچھے میں پچھے اقبال کوڑوں میں کوئی کیے اقبال کہنا جبروکار نہیں یہ عشق و مستی ہے انہوں پیسے دے کے کوئی نہیں لیایا بھل کہتے پیسے جیمہ چو لاکھ کیا ہے یہ تے کرس چک کیا ہے گل سمجھ آئی میں کہا اقبال بکھے کے میں بیٹھے رہا ہے یہ تے پانچ منٹ بعد لوگ بکریاں وڑا موے لانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا سوہ یارہ گھنٹے یہ بیٹھے کے میں رہے گھنٹے کا دل زیش کیوں توانہ میشبت خاک آمدوش ہے سریا میشبت اقبال کہندہ طاقتی دل نے جس پیڑے آن دی جگر کلیجے میں جس پیڑے آن دی میدے میں جس پیڑے آن دی جس پیڑے دل نے جشک رسول موجود ہو جنہ یار خرید اے ہون کوئی پچھے جیے پیسے کس نے دیئے کہاں سے پیسے آئے یہتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا تو اس کو آپ نے یہ سنانا ہے جنہ یار خرید جا کیتا اور مولنہ ہندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے 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 حق آیا کے نہیں حق چکے کب وہ حضر آئی حق آیا کے نہیں اینجے گالے کے نہیں اے تسی سارے تھے سارے جیڑے جیڑے تاریق لبیگ یار رسول اللہ ناڑ محبت کر دیں جنہ یار خرید جا کیتا اور یار مولنہ ہندیاں پلے اتھے اتھے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے انہوں نے تعلق توڑ دیتا انہوں نے تعلق توڑ دیتا تے ہون کشمیر دا حل کے وے بھائی تسی ہاتھ کھڑا کر کے در سو الجہاد الجہاد شہروں نے لبیتا نارا لانا لگ پتا جائے کشمیر دے مسلمانہ نو کہ آیا جی آیا غوری مزائل آیا آیا جی آیا غزنوی آیا اینڈ کہنا ہے کہ نہیں شاہین آیا حطف آیا اوہ عبدالی آیا اوہ حطف آیا اوہ شاہین آیا اوہ خالد ٹینک آیا اور درار ٹینک آیا اور پاکستان دی بہترین فوج آئی کہ پچھے نار محمد عربی دے شیر بھی آئے کہ لبیک پارے بھی آئے آیا کہ نہیں آیا جہاد کا نام لینے سے کشمیر سے دشمنی آیا یا کشمیر سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہے اچھوکے کم محبت ہے کی دشمنی آل جہاد آل جہاد تھوڑا جا زور اور شیرو اے اسنو گواب بنا کے ٹرنا ہے مینار پاکستان داسو اے تھے لبرل پاکستان مستقرارداد منظور ہوئی کہو نن نئی اینج کر کے کمو اے پاکستان نچن ٹپڑ مستے بڑے آئے اے لبرل مستے بڑے آئے دیانیینو جناب ویزے دیر ویزدہ بڑے آئے تو دیانیینو وڈے وڈے عوضے دیر ویزدہ بڑے آئے قیدیانیینو بڑے نربک گش رکھان ویزدہ بڑے آئے اے گستا خانِ رسول نور اہا کرن ویزدہ بڑے آئے انہینو جناب بڑیا بڑیا سہولتہ دیر و سدہ بڑے آئے اے یہودوں نے سارا دی جنٹری واس نے بڑھیا پھر دسال پاکستان کیوں بڑھیا پاکستان کا مطلب کیا لا یا حق از اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا لا یا حق از اللہ شیروہ اے منارے پاکستان دستان انیس سو چالی اڑا منظر بھی تُو ویکھیا اور آج بھی ویک اے منظر انہوں بکھانا ہے تاکہ قیامت والے دن جھوم کے گواہی دے وے کہوے یا رسول اللہ بڑے بڑے آئے لیکن اے ہو جائے شیر میں نہیں ہوئے اینڈال کرنے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ الجہاد الجہاد اور الجہاد اور الجہاد اور الجہاد اور الجہاد اور الجہاد اور الجہاد اے ٹرم تک پتہ لگے جہاں 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 گاڑی بڑھا کے جنہ پیش کیتا اے تھے بھی کہنے نے جہاں دی میں کہاں رسول اللہ دے صدیقی اکبر غلام تک سارے جہادی آپ چکے کہوے نا آجی ایس مجمع تو لے کے قرون اولہ تک حضور دے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے کاری جہادی سارے محمد عربی تے غلام جہادی اور میں ایک حلف نامہ پڑھا لگا تسی سارے ہوں دے تے پڑھنا ہے نا اے مجمع واسطے ہی بنایا جہاں شورا تے حقینا انہاں واسطے علیدہ حلف نامہ ہیں بسے پڑھ کے پھر سلام پڑھ کے پھر توانو اجازت اتنی رات جا گئے تے ہاں بھلا چس بڑھی آئی اور ٹرک کارے پیچھے تے لکھے ہونا روڑ گئے ہیں اسا رسول اللہ تے ذکر کر کے تے نعرے لا کے تے پوری دنیا دے مسمان چینہ میں جڑا ظلم ہو رہا آدھی اسی اس دنی مضمت کر دے ہونا ظالمہ دے بدکارہ واسطے چینہ دے مسمانہ واسطے یک جیتی دے ہوتھے حق چاو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا بنا کر حلفیہ آت کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میری جان میرے ماں باپ میری اولاد میرا تمام مال اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ سب اپنے خون کے آخری قطرے تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہما وقت پیش کرنا اپنا ادھار سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اور دین اسلام کی تمام اقدار پر مکمل ایمان رکھتا ہوں میں تاریخ لپیک یا رسول اللہ کے آئین منشور اور پالیسی جو اسلام کے مطابق ہے دل و جان سے مانتا ہوں اور اس حوالہ سے دی گئی رانمائی پر مکمل طور پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا اور پارٹی کے نظم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا میں حسبِ ذابطہ تاریخ لپیک کے مرکزی عدداران اور ان کے مقرر کردہ تنظیمی ذمہ داران فیصلوں پر امد درامت کا پابند رہوں گا نیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درجہ بہ درجہ اداعت کروں گا میں اپنے ذاتی مفادات کو تاریخی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا میں آج کرتا ہوں خواتین کہے میں کرتی ہوں کہ ہرگز کسی ایسی سرگرمی یا سازش میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں ظاہری اور پوشیدہ حصہ نہیں لوں گا جس سے تاریخ لپیک میں گروہ بندی یا دھڑے بازی وغیرہ کا اندیشہ ہوا میں مملکت خدادات پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرعدوں کی حفاظت و استحقام میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی